would be better کہ آپ سبسکرائب کر لیں تو اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹیکلی نوٹیفکیشن آ جائے برادر پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بھی ابھی بھی ہم حالات و واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں ابھی بھی ہم فیکٹس فائنڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ گراؤنٹ ریالیٹیز کیا ہے میرے چند سوالات ہیں اگر کوئی بھی دوست اگر اس کے مجھے جوابات دے دے گزارش یہ ہے کہ اگست میں وہ جو احتجاج ہوا وہ جو دھرنا ہوا جس میں گالی گلوش ہوئی پریس کلپ نے گیا ہے نیپ کوٹ میں گئے پھر ایف آئی اے میں گئے اور اس کی ویڈیو موجود ہیں ایسی سی پی میں گئے میں ریپیٹ کروں گا نیپ ایسی سی پی ایف آئی اے کیا لینے کے لیے گئے تھے کوئی ولیمے کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے کس کا ولیمہ تھا اس کے بعد جو ایک کمپین چلائی گئی کہ ہر ہر آنے والی ڈیٹ کے لیے کیا کہا گیا فیصلہ کن ڈیٹ ہے جی سیفر مان نیازی کو جیل بھیج کے دم لیں گے کیا نہیں ہیں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں کیا وہ جس طرح سے مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے اس طرح سے اعلان نہیں کیے گئے کہ جی اپلیکیشنز ہمیں بھی جوائیں اور ہم یہاں پہ موجود ہیں پڑی اسلام آفاد والے ہم یہاں پہ سبمیٹ کر دیں کیا کچھ نہیں کیا گیا کوششن نمبر تھری اس پہ کوئی شخص بولتا ہی نہیں ہے نا یہ جو نیب کے دو نوٹسز جو شیئر کیے گئے تھے وہ کس نے کیے اس کے اوپر جشن کس نے منایا اس کے اوپر کہہ کہے کس نے لگائے کون چاہ چاہایا اس سوال کا ہمیں جواب دیتے ہیں کوششن نمبر فور جاوید بھائی بتا دیں کہ ایک ڈیٹ کے اوپر جب انہوں نے کمپلینٹ کی ڈیریکٹ نیب کوٹ کے جج صاحب کو کہ جناب اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جی اکاؤنٹ شفٹ ہو رہے ہیں تو جج صاحب کو تو سمجھنے لگی کہ یہ بھائی صاحب کیا بول رہے ہیں تو وہ حسنے لگ گیا انہوں نے کہا بھائی اس کے اکاؤنٹس کلوز ہے کس طریقے سے ایکٹیویٹ ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے جو بھی بات کرنی ہے آپ آئیو سے بات کریں سیکنڈ اس سے اگلی جو پیشی تھی اس کے اوپر شاہ فیصل بھائی اس چیز کے چشم دید گواہ ہیں ان سے حلف لے کے آپ پوچھ سکتے ہیں کیا جاوید صاحب نے وہاں پہ نیب کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے نہیں کہا سیکیور رینیکس کا نام انہوں نے نہیں لیا کہ جی نئی کمپنی بنا لی گئی ہے تو یہ کر دیا گیا تو وہ کر دیا گیا تو لوٹ مار کا کام شروع کر دیا گیا ہے اب مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں نیوٹل ہو کے نیوٹل ہو کے ویری فرنکلی ویری فرنکلی میرا یا ملک نوید صاحب کا کیا وعدہ تھا ایک وعدہ تھا ہم نے درمیانی راستہ نکالا نکالا نہیں ہم نے کر کے دکھایا ہم پہ جو شبہ روز گزرے ہم نے کس طریقے سے دن رات سونا جاگنا گھر بیوی بچے ہر چیز کو اگنور کر کے ہم نے جو کہا ہم وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اب یہ جو اوپر میں نے تین چار سوالات پوچھے ہیں جب اس حد تک ڈیپ ایکٹیوٹیز گئیں ایسی سی پی نیب ایف آئی اے اور نیب کوٹ کے جج صاحب کے سامنے ایک کومن سیز کی بات ہے کیا ادارے خاموش خاموشی سے بیٹھے رہیں گے کیا انہوں نے حرکت میں نہیں آنا تھا نمبر ٹو بھئی کروانے والے بھی آپ گروپوں میں نوٹس شیئر کرنے والے بھی آپ آج آپ کہتے ہو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتا دے جن کا پجابی میں کہتے ہیں کہاں ہی چٹائے گا ہے تو پھر وہ کہاں سے سفید ہو سکتا ہے انی ہو ہم اب بھی اوبزرف کر رہے ہیں چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں تمام ایکٹیوٹیز کو ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہیں اور بڑی ایک سٹیٹ فارورٹ سی بات ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے آج بھی ہمارے ساتھ ہے کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ہم ان کو معیوس نہیں کریں گے جو باقی ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے جو جس کے دل میں آتا ہے میں کل کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ جس طریقے سے پیسے لے سکتا ہے بھئی وہ جا کے لے لے بات صرف اتنی سی ہے اور میرا ایک کامل ایمان ہے کہ نیت نیک تے منزل آسان اگر ہماری نیت نیک ہے تو انشاءاللہ منزل بھی آسان ہوگی رب تعالی ان لاکھوں لوگوں کی دعاوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا وہی صحیح فرمان ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ کوئی بدلہ ہوا صحیح فرمان نہیں وہ بہت کچھ سیکھا ہے جل سے اور اسی شخص کے الفاظ ہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے میں کسی کا ایک آنے ٹکے کا لوس نہیں ہونے دوں گا تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں اتنا سبر ہوا ہے وہاں اگر تھوڑے دن اور سبر کر لیا جائے باقی دیکھیں چوبیس طریق آ رہی ہے نا چوبیس طریق کو چھوڑ دیں چوبیس طریق سے بہت پہلے بہت سرے چیرے کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے جو یہ کہتے ہیں نا ہمیں تو بیس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ کس کس کو سیکیوری نیکس سے مسئلہ ہے اور وہ سیکیوری نیکس کے لیے کیا کیا باتیں کیا کیا کہانیاں جو ہے وہ گھڑیں گے اور انہوں نے گھڑنی ہے اور چونکہ فنڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چین سے تو وہ نہیں بیٹھیں گے اور ان کو ٹارگٹ یہی دیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے سیفر رمان خان نیازی کو دوبارہ واپس یہ بھیجا جائے انہوں نے اپنی اٹموسٹ کوشش کرنی ہے اور ہمارا ایک نکتہ نظر ہے کہ اگر سیفر رمان خان نیازی سیف ہے تو یہ لاکھوں خاندان سیف ہیں اگر سیفر رمان خان نیازی سیف نہیں ہے تو پھر باقی آپ کے سامنے سال ہا سال سے اداروں میں کیسز پڑے ہوئے ہیں نا ان کا حشر دیکھ سال آپ لوگ خود کر لیں ہم تو کسی کو نہ روکا نہ روکیں گے نہ روک رہے ہیں that's all اتنی سی بات ہے